اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اسے پر آج ہم بات کریں گے اور ریاکشن دیں گے میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمانی جنت میں جا سکتے ہیں یہ پائنے سوال کے آپڈاکٹ صاحب اس کا جواب دیں گے گوھر سے سنیے گا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے صرف مسلمان جنت میں جائیں گے صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لیے چار چیز کی ضرورت ہے سورہ الاسر سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاس ان الانسان لفی خس اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیزیں نمبر ایمان تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے آپ کے پاس نمبر ون ہونا چاہے ایمان اگر آپ کے پاس ایمان ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی چیز پر ایمان ہیں یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے نمبر دو اچھے عمال عمل صالحات نیک عمال نمبر تین وطوا صحب الحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور نمبر چار وطوا صحب السب لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو اس آیت سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جو آدمی جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گا اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے سارے مذہبی کتابوں میں چاہے بائبل ہو اول ٹیسٹمن ہو نیو ٹیسٹمن ہو دمہ پڑھو بدیس کی کتاب ہو وید ہو سارے میں لکھے لائے سارے کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنٹ صاحب گرو گرنٹ صاحب آپ پڑھیں گے اس کے اندر سب سے پہلا وولیوم سب سے پہلا جلد سب سے پہلا چپٹر سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی اسے کہتے ہیں جاپو جی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے نا اس کا نا اس خدا کی شروعات ہے نا اندھ ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورے خلاس کے ساتھ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے دو قسم اومکارہ ایک اومکارہ انشور کا مینیفیس فارم انمینیفیس فارم ہاں کی نہیں ہاں کی نہیں کون سے مائک پہ میں سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک کون سے مائک کے اوپر ہے کون سے مائک کے اوپر ہے لیفٹ میں بھائی صاحب کو سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں لیفٹ کے اوپر کیونکہ اندھر آئے تو مجھے دیکھ رہا نہیں تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں کہا جاتا ہے ست نامہ ہولی نیم پروردگار پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کے کتاب میں ہاں کی نہیں پروردگار ست نامہ خالق ملتا جھلتا ہے واہی گرو لیکن اگر آپ عمل کریں گے اگر آپ شرک نہیں کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور یہ بات مسلمانوں پہ بھی ہے مسلمانوں کے کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمانوں تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ سمجھ رہے بھائی صاحب تو اسی طرح کے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے اچھے عمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بھلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بھلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے رائٹ ہمارے پیغمبر رہے بھائی صاحب تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ مسلمان بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب ان چیزوں پر عمل نہیں کر لیتے خالے مسلمان ہونا یا نام کا مسلمان ہونا یا مسلمانوں میں پیدا ہی ہو جانا یہی کافی نہیں ہے بلکہ انہوں نے آپ کو چار چیزیں گنوائی ہیں ان میں ایمان بھی لازمی ہے مسلمان کے بعد ایمان ہونا لازمی ہے اگر آپ مسلمانوں کے گارتوں پیدا ہوتے ہیں آپ میں ایمان نہیں ہے آپ جیسے طرح ابتہ رہتے ہیں اگر آپ شرک کرتے ہوئی اللہ کا شہر ہی رکھتے ہیں اور لوگوں کی پوجہ کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں تو اس طرح کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے اس کے لیے آپ کے نیک عمل ہونا لازمی ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا لازمی ہے آپ بھی حق پر ہونا لازمی ہے تو اس کے لیے نیک عمال صالح عمال جو ہے وہ کرے گا وہی جنت میں جائے گا خالی مسلمان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کے لیے یہ بلکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں جنت کے لیے اور صحیح مسلمان ہونے کا حق تب ہی آدھا ہوگا جب عام جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے جو حکم ہوگا اس پر چلیں گے تو ہم اپنے نام کی جو محبت صرف کہتے ہیں کہ ہم آش کے رسول ہیں محبت کرتے ہیں تو نماز پڑھنی نہیں زکاة دینی نہیں اور جو اس طرح کی اور فتن افساد شرک کرنا یا دین پر عمل تو بالکل نہیں کرنا تو پھر یہ بات آپ خود سوچ لیں کہ یہ کتنی سچ ہے جو آپ بہت رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ہر حال میں جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے اپنی طرف سے دین میں چیزیں جو کار لینا یا بلکل عمل نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی اور بلکل ہر معاملات میں چوٹ پولتے رہنا ہے تو پھر ہمیں دگنا پھر عذاب ہو سکتا ہمیں ان کفروں سے بھی دگنا عذاب ہو کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہم ان سے بھی اگر گھٹیاں پھر ہماری عمال یا حرکتیں ہوں گے تو ان سے بھی دگنا پھر اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے اس لیے ہمیں مسلمان ہیں شکر ادا کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطاعت ہے طریقے ہیں انہی پر چلنا چاہیے تب ہم جا کر سرکرو ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ ہوگی تو ہمیں بطورے مسلمان جو نیکی رستہ ہے باللکل اسی پر چلنا چاہیے تو اس طرح جو ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے سمجھایا ہے جو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک سکھنے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا ہے تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا پوری بھی ویڈیو واج کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا جو چینل ہے وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر سیکھا ہوگا تو اللہ ہمیں بھی حدہ دے اور آپ کو بھی اور سیدھے پر چلنے کی تفیق دے اللہ حافظ